اسمہنی وافی مجھے اس بات کو لے کر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آج دوہزار تئیس میں بھی ایسی کروڑ دس لاکھ لوگوں کو بھوکا ہی سونا پڑتا ہے میں جو کام کرتی ہوں اس سے یہ امید بنابتی ہے کہ ہم گلوبل ساؤت میں کسی کی زندگی بہتر بنا سکتے ہیں اور یہ ایک بڑا انسینٹیو ہے ویڈرشپ کی یہ امیج ہے کہ یہ کام مشکل ہے اور نیرس ہے پھر یہ بات غلط ہے آپ لوگوں سے ان کا بہترین کام پاسکتے ہیں انگیجمنٹ کے ذریعے جب لوگ اپنے سبجیکٹ کے پرتی پریشن رکھنے لگتے ہیں ابھی وہ اپنا بیسٹ دے سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ انگیجمنٹ اور سوفٹنس بہت اہم ہیں مجھے لگتا ہے کہ بطور مہیلہ ہم نے جو غلطیاں کیں وہ یہ تھیں کہ ہم نے لیڈر بن کر سوچا کہ اب ہم پرش بن گئے پر کوئی مہیلہ بینا پرش بنے بھی ایک لیڈر بن سکتی ہے کوئی مہیلہ اپنے ہی سٹائل میں کوئی لیڈر بن سکتی ہے اور یہ سٹائل کہیں بہتر نتیجے دے سکتا ہے کیونکہ یہ آدھارت ہوتا ہے پیشن پیتی پر اور اس سے اس میں کوشش ہوتی ہے ہر کسی سے بہترین حاصل کرنے کی راستے میں کئی بادھائیں آتی ہیں اور جس بادھائیں نے مجھے سب سے زیادہ پردعوت کیا ہے وہ ہے نجی زیون اور اپنے کام کے بیچ سنتولن بٹھانا یہ بادھاں میرے لیے سب سے کٹھن رہی کیونکہ ہم میں سے قیادہ تر مہیلاؤں کے لیے ایک کریئر ومن کا رول مدھانا اور اپنے پریہ جنوں کو پیار دینا مشکل ثابت ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنے کام کے ذریعے بھوک اپوشن کو گھٹانا ہوگا غریبی اور اسمانتہ کو دور کرنا ہوگا تو ہمیں شکتی دیتا ہے ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ میں امید کرتی ہوں کہ میرے کام کا فائدہ ان تک پہنچے گا خاص کر گلوبل ساؤت تک ان دیشوں کی آئے کام ہے میرے کام سے ان کی زندگی اور روزی بہتر ہوگی تو ہمارے آج کے کیٹلسٹ اپ پینج میں آپ کا سواگت ہے پیٹل آف ٹینج ریمن لیڈرز ان سائنس سیمینار سیریز میں آپ کا سواگت ہے آج ہم وکاس کے لیے ایگری کلچرل ریسرچ سے جڑے ایک بہت ہی خاص لیڈر کو آپ کے سامنے لارہے ہیں ڈاکٹر ایس میہانی واپکی اس ویبینار کے لیے فینش، ٹرینچ ورہندی کے لیے انٹرپیٹیشن کو پلب دیں جیسا ہم نے بتایا انٹرپیٹیشن سپینش، ٹرینچ ورہندی میں انٹرپیٹیشن ہوگا آپ نیچے بیس میں دیئے گے بٹن کو دبا کر اپنی بھاشا جن سکتے ہیں انٹ میں ایک question and answer session ہوگا یہاں qr code ہے آپ سپیکر سے سلائیڈوں کے ذریعے سوال پوچھ سکیں گے اب میں انٹرڈیوز کرنا چاہوں گی ڈاکٹر اب میں انٹرڈیوز کرنا چاہوں گی اپٹر برام گیورٹ کو جو سیمٹ کے ڈیریکٹر جنرل ہیں کہ وہ اس ایبنٹ کو اوپن کریں اور ہماری سپیکر ڈاکٹر اسمہن کا سواہت کریں بہت بہت شکریہ ایزابل گوڈ مارنگ گوڈ آفٹرنون گوڈ ایبنگ آپ یہاں بھی ہوں یہ ہمارا چھتا ویبینار ہے ویمن لیڈرز ان سائنس کا یہ ایک فائر سائیڈ چیٹ سائیڈ سیریز ہے فوکس ہے کہ آپ جو بننا چاہتے ہیں ہاں بن سکتے ہیں آج سیمٹ کی ہی ہماری ایک صدر سے ہمارے مہمان کا انٹرویو لیں گی ہم ہمارے مہمانوں کے زندگی کے سفر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور ہمارے یہ مہمان الگ الگ شیطروں سے ہیں ان کے کامکاج کے سٹائل ڈیفرنٹ ہیں الگ الگ ہیں ہم نے قریب ایک سال پہلے اس سیمینار کی تیاری شروع کی تھی ہم جانتے تھے کہ اسی کچھ مہلاوں کو ضرور اٹریبیو کیا جا سکے گا اور آج کے ہماری مہمان باکٹر اس مہانے انہی میں سے ایک ہیں آج اپنے بیزی شیڈیول میں سے انہوں نے ہمارے لیے سمیہ نکالا ہے وہ فوڈ ایف ایو کی پہلی کیف سائنٹسٹ ہیں اور ہم سم مانت ہیں کہ آپ آج کی میٹنگ کیلئے یہاں آئی ہیں آپ نے ایف ایو میں سائنس ایجنڈا کو بنایا یہ دلشاہ میں بہت مہتپورن رول نبھایا ہے اس سے پہلے جنیٹڈ ارب ایمیریٹس میں بھی کام کر چکی ہیں اور وہ کمپنی ہمارے ساتھ تقریبی پر کام کر رہی ہیں آپ کافی سینئر سائنٹسٹ پوزیشنز پر کام کر چکی ہیں آپ کینیڈا میں بھی کام کر چکی ہیں آپ کینیڈین پوڈ انسپیکشن کے ایک بھی کام کر چکی ہیں آپ نے سیمیٹ سامیٹ پوزیشن پر کام کر چکی ہیں آپ نے نون فریش وٹر کو کھیتی کے لیے استعمال کرنے میں اہم بھومی کا نبھائی ہے آپ کے یوگدان اور نیتیوں کو پوری دنیا میں سے رہا گیا ہے آپ کو دوہزار چودہ میں مروکو کی کینگ نے سمانت کیا تھا آج ان کے وچار سننے کا ہمیں سمان حاصل ہوا ہے ڈاکٹر مہانی بہت بہت شکریہ برہم میرے لیے یہ ایک سمان کی بات ہے کہ کائٹلیس پوزیشنز کی سیریز میں آپ نے مجھے شامل کیا آج میں آپ سے بتاؤں گی کہ ایک سائنٹس کے طور پر میرا چاہ سفر رہا ہے میں نے شروعات سمٹ سے کی تھی میں نے دونوں ہی سنگٹھنوں کے ساتھ اپنی پی ایش ڈی کی تھی میں سمٹ کے ساتھ تھی ڈاکٹر فیلو بنی تو آج پھر آپ لوگوں کے بیچ ہونا بہت اچھا لگ رہا ہے میں سپینیش بھی بول سکتی ہوں تو آپ اپنے سوال سپینیش میں بھی پوچھ سکتے ہیں سوال اپنے اس میٹنگ کے لیے میں نے کوئی تیاری نہیں کی میرا نیرےٹیو بہت ہی نیچران طریقے سے نکلتا ہے مجھے یہ لکھتا ہے کہ ات سکتہ نے مجھے اپنے کریئر کے معاملے میں بہت مدد کی ہے اس نے مجھے پہتر بنایا ہے اور میں نے کچھ بہت قدم اٹھائے ہیں میں ایک اور پوائنٹ پر بات کرنا چاہوں گی وہ ہے persistence یعنی بھیرج میں آسانی سے discourage نہیں ہوتی ہوں ریجیڈیسس سے میں ہار نہیں مانتی اگر کوئی مجھے ایک امزور کہتا ہے تو میں اُس پر گھر نہیں رہتی ہوں تو curiosity اور persistence ان دو چیزوں نے مجھے پچھلے پچیس سال میں بہت مدد کی ہے میں ہوں اسمہنے روافی پھلہ حال میں فی او میں چیف سائنٹسٹ ہوں اور مجھے اس کا بڑا گرب ہے میں فی او کی پہلی چیف سائنٹسٹ ہوں یہ ایک ایسی ایجنسی ہے جس کا زیادہ تر کام سائنس پر آدھارت ہے چار سال پہلے جو ہمارے نئے چیف آئے تھے انہوں نے ایک چیف سائنٹسٹ رکھنے کے بارے میں سوچا اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں کون ہوں تو میں کہوں گی کہ میرے دو پیارے پیارے بچے ہیں میں مروکن اور کینیڈین بائی چوائس ہوں میرا جن مروکو میں ہوا وہیں سے میری جڑے ہیں اور پھر میں کینیڈا ایمیگریٹ کر گئی تھی میں ایک جنیٹسٹ ہوں اور میں جنیٹسٹ کی پین ہوں مجھے لگتا ہے کہ جنیٹسٹ جنیٹسٹ ایک دیسپلین ہے جو ہمیں سب کچھ بہتر کرنے کے لیے پیارت کرتا ہے اس کے علاوہ میں کہنا چاہوں گی کہ میں ایک عرب مسلم شخصیت ہوں میں ایک مسلم مہلا ہوں میری جنم اور پروریش مروکو میں ہوئی تھی سائنس میں میری بڑی اتسکتہ تھی مروکو میں ہم نے شروعات کی گنیت سے پھر فیزکس پڑھا اور آخر میں بائیولوجی پڑھی جاتی تھی تو اس طرح سے ہمارا پاٹھ اکرم ہوتا تھا جب ہم نے گنیت سے شروعات کی تو میں گنیت کو لے کر بہت اتسکت تھی اور اس کے شروعات آٹھ نو سال کے عمر میں ہی ہو گئی مجھے سنکھیائیں بہت اچھی لگتی تھی میری یاداش بہت اچھی تھی میں الزبرہ سمجھتی تھی نومیٹری سمجھتی تھی اور ان وشیوں میں میں بہت اچھی تھی میں نیشنل کامپیٹیشن میں گئی میتمیٹکس میں اور پھر جب میں فیزکس میں گئی تو مجھے لگا کہ فیزکس تو اور بھی اچھا ہے اس کے بعد میں نے کیمیسٹری شروع کی تو میری اتسکتہ اور بڑھ گئی لیکن بائیولوجی نے تو مجھے حیرانی کر دیا تو سیلز کو سمجھنا ان کی اکلام کو سمجھنا میرے لئے بہت اہم تھا تو جب جنیٹکس سے میرا سامنا ہوا یعنی میرے ہائی سکول کے سالوں میں تو میں اس کے بارے میں اور جاننا چاہتی تھی میرے لئے یہ وشہ بہت ہی اہم تھا میری پڑھائی ایک ملٹری سکول میں ہوئی اور میں ایک پائلٹ پائیٹر کے طور پر ٹریننگ لے رہی تھی پھر موروکو میں ایک پروگرام ہوا جس میں پہلی بار فیمل فائٹرز پائلٹ فائٹرز ٹریننگ ہوئی ہم ساتھ لڑکیوں نے ٹریننگ لی بدقسمتی سے اس سال ایک درگھٹنا ہوئی جس سے ایوییشن فیلڈ نے اپنا اپنی سوچ بدلی تب میں اپنے ہائی سکول کی پڑھائی ختم کر رہی تھی اب انہوں نے آخری سمیں پر اپنا پروگرام بند کر دیا تھا تو انہوں نے ہم سے پوچھا کیا آپ ایوییشن میں جانا چاہتی ہیں یا انجنئرنگ سائیڈ میں جانا چاہتی ہیں کیمیکل انجنئر بننا چاہتی ہیں یا الیکٹریکل انجنئر بننا چاہتی ہیں کیا پھر آپ جا سکتے ہیں میں اور میری دو فرینڈز بہت نراج ہوئی اور ہم نے پروگرام کو چھوڑ دیا اور جب ہم نے چھوڑا تو کچھ سپیشلسٹ سکول سپیشلائزد یونیورسٹیز بن رہیں ہر ایک کو یونیورسٹی میں جانے کی اجازت ملنے لگی تھی اور سکول جو ہیں وہ چنتے ہیں لیکن اس پروگرام کا کینسیلیشن تھوڑا دیر سے ہوا ہمیں پتا چلا کہ ہم جن سکولز میں جانا چاہتے تھے ان میں سے زیادہ تر بند ہو چکے تھے ایک ہی سکول کھڑا ہوا تھا وہ تھی کرشی تو ہم تینوں گھڑکیوں نے کرشی میں جانے کا فیصلہ کیا جروع میں ہمیں تھوڑی مشکل ہوئی ملیٹری سکول میں تو ملیٹری پروگرامز ہوتے تھے ہر دن بارہ گھنٹے تک یا دس گھنٹے تک کام کرتے تھے ایکسرسائز کرتے تھے اور ہمارا پروگرام بہت ہی ہیوی ہوتا تھا ہمیں ایکسرسائز بھی کرنی پڑتے کی اور پڑھنا بھی پڑتا تھا لیکن یونیورسٹی میں ہمیں کافی آزادی محسوس ہوئی پہلے سال میں ہم نے کچھ خاص نہیں کیا لیکن ہم کرشی میں جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے تو مجھے بائیولوجی اور جنیٹکس کا کی اپنی دلچسپی نے مدد کی میں جنیٹکس کو بہتر ڈھنگ سے اور بریڈنگ کو سپیشیز کی بریڈنگ کو اور اچھے ڈھنگ سے کرنا چاہتی تھی اور جب میں اپنی ماسٹرز ڈگری کر رہی تھی تو میرے پروفیسر نے نے داکٹر میڈوری کے ساتھ کولیبریٹ کیا اور اس طرح سے میں پی جی آر سسٹمز کو جان پائی میں مولیکل اور بائیولوجی وغیرہ کے سمپرک میں آئی اور اس سے آگے کیا ہے اس بارے میں میری دلچسپی بڑھیں پھل ملا کر میں اپنے کریئر میں آگے ہی بڑھتے رہنا چاہتی تھی میری پرورش میرے ممی پاپا نے کی تھی جو جو اچھی سٹڈی پر اچھے نمبر لانے پر بہت دھیان دیتے تھے مہت پر دیتے تھے میرے پتہ ایک پرائیمری سکول کے ڈریکٹر تھے اور دیریکٹر بننے سے پہلے وہ ایک پرائیمری سکول کے پیچر تھے جیسے ہم بڑے ہو رہے تھے ایک سے دوسرے سکول میں جا رہے تھے میرے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ ہم کامیاب بھی ہوں اور اپنے جیون میں کچھ بڑھا کریں تو مجھے اور میری پہنوں کو سائنس سے بہت پیار ہے اتسکتہ سے پیار ہے گیان سے پیار ہے اور ہم زیادہ جاننا چاہتے ہیں اور اسے شیئر بھی کرنا چاہتے ہیں ہمارے لنچز اور ڈینرز گیان کے اردگیرد ہی سمٹے ہوتے تھے ہمارے چھے بہن ہیں وہ سب ہی پروفیشنل ہیں وہ اپنے اپنے فیلڈز میں ایکسپرٹ ہیں چاہے وہ الیکٹریکل انجینرنگ ہو انشورنس ہو ٹی وی ہو پروگرامز ہو یا ڈیفنس ہوگیرہ کچھ بھی میری فیملی بہت ہی ہیپی فیملی تھی ہم سب ہی بیٹیاں تھیں تو ہمارے ہاں میل اور فیمل کا کبھی ایشو ہی نہیں ہوا تو لڑکا لڑکی کے بیچ کا بھید کبھی ہوا ہی ہمارے گھر میں مہلائیں ہی تھیں زیادہ تر پتا کے علاوہ اور ہم سب ہی سمان تھے جب میں انیس سال کی ہوئی تو میں نے اپنے ایک وینڈ کے ساتھ سمر ویکیشن گزاری اس دور اس ویکیشن میں دو گر لیاں اور دو گر سے ایک لڑکا تھا اور میں نے ایک سر بیٹیاں تھا اور ایک ہی میری پروریش کے بیچ ہی نہیں ہوا جب میں نے اپنی ماسٹرز دگری کی اور سمٹ کے بارے میں مجھے پتا چلا مجھے بیلجیم میں فیلوشپ ملی میں نے یورپ کو چھے مہینے کے دوران ڈسکور کیا وہاں مجھے پی ایچ ڈی کرنے کا بھی آفر ملا دکٹر نیرودی کے ساتھ بھی پی ایچ ڈی کرنے کا آفر آیا میں اس سمیں بیلجیم میں تھی اور میرے پاس یہ دونوں آفر تھیں میں نے ان دونوں کو تولنا شروع کیا کہ ان میں سے کون بہتر ہے کاردہ سمٹ کے ساتھ کو میں نے اس لئے چھنا کیونکہ یہ اس کا سوروپ انٹرنیشنل تھا یہ میں بھی پی اچھڈی بہتر ہے میں یہ پی اچھڈی بہت ہی شاندار رہی اس میں میں بہت ساری لیبز میں گئی کپردھوبا میں بہت اچھی بہت اچھی لیبریٹری تھی یعنی اس دوران میں کئی یونیورسٹیز میں گئی جہاں مجھے نئی تیکنالوجی سیچنے کا جاننے کا موقع ملا اس سفر نے مجھے الگ الگ انتراشتری اس طرح پر کام کرنے کا موقع ملا اور مجھے ساتھی الگ الگ لیبز میں جانے کا بھی موقع ملا میں نے سائنس کے علاوہ اور بھی کلیچیزیں سیکھیں میں نے سیکھا کہ کیسے لوگوں کے بیچ کے رشتے کو اپریشیٹ کیے جاتا ہے کلیچیزیں سانے کے بیچ کے انتر کو کیسے اپریشیٹ کرتے ہیں بھاشا کو لنگویسٹکس کو تو میرے لیے یہ انبھاو بہت اچھا رہا ہے میں نے کوردوبا یونیورسٹی کو چوز کیا اس سے مجھے بہت سارے دیشوں لیٹن امریکہ کے بہت سو دیشوں کے ساتھ باتچیت کا موقع ملا میں پیرو، میکسکو، کوسٹا ریکہ گئی اور وہاں فیکلٹی سپینش بولا کرتے کہ اس سے ان کے ساتھ بہت گہرہ جڑاؤ محضوس ہوتا تھا چاہے وہ کسان ہوں چاہے وہ انڈسٹری کے لوگ ہوں اس طرح سے آپ دوسری جگہوں کے لوگوں کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتے آج دنیا میں جو زیادہ تر سمجھ آئے ہیں وہ لوگوں کی پیدا کی ہوئی ہیں کیونکہ ہمیں دوسری کو سمجھتے نہیں اور جب ہم نہیں سمجھتے ہیں تو ہم بہت زیادہ دیفنسی ہو جاتے ہیں میں نے پی اچڈی کی مجھے وہاں دپان جانے کا آخر ملا مجھے دلچسپی تھی کہ فار ایسٹ کیسا ہے اس کو لے کر میں کافی اچھ سکتے ہیں تو میں نے جیپین میں پڑھائی کی اس وقت میرے بوس سے ڈاکٹر ماسائی جو دی جیے بن گئے سمجھتے میں نے شہ مہینے میں میں نے جیپنیز بھی سیکھ لی اور لوگوں سے کافی گھل مل گئی یہ ایک بالکل آلگ ایکو سسٹم کو دیکھنے سے جوڑا ایک شاندار سفر تھا لوگوں کی جیون شہلی اور تھیتی کو بھی سمجھا مہاں سے پڑھائی ختم کرکے انہوں سیریہ آئی اللہ پو آئی یہ بہت ہی خوبصورت شہر ہے میں نے مہاں دو سال کام کیا اور پھر میں نے فیملی سیٹل فیملی کے بارے میں سوچا کہ میں اب تھوڑی کم حال چلوالی زندگی جیوں گی پھر میں مائیگریٹ کر گئی کینیڈا پھر میری زندگی کا ایک بالکل نیا چپٹر شروع ہوا وہاں میں ایک 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 ایڈیمیشن بنی وہاں میں نے ایک سال کام کیا مجھے یہ ماحول بہت ہی اچھا لگا مجھے وہاں کے یونیورسٹیز وہاں کے سیودنٹ بہت اچھے لگے اسمیں وہاں میرے لئے کوئی پوزیشن اپلپد نہیں میں نے وہاں پوچھا کہ کیا مجھے یہاں رکھنا چاہیے آپ کی لیب کو منیج کرنا چاہیے یا پھر مجھے آگے بڑھنا چاہیے تو پتا چلا کہ آپ وہیں رہو اور اگر پوزیشن ملتی ہے تو اپلائی کرو پھر میں نے فیڈرل گورمنٹ کے ساتھ کام کرنا شروع کیا اور یہ انبھاو ایک دم نیا تھا پھر ایک نئے سپٹی منسٹر نے منسٹری آف ایگری کلچر میں کافی بدلاب کیے جب وہ آئے تو انہوں نے مجھے بلائیا اور بولے کہ مجھے چاہیے کوئی جو منسٹری کو سمجھ سکے تو میں نے شنواتی کو لیا اور اس نے میری زندگی کو بدل دیا میں منسٹری کی ایڈوائزر تھی اس سے مجھے بڑی مدد ملی مجھے پتا چلا کی سٹریٹیجی کیسے بناتے ہیں آپ کسانوں کے ساتھ کیسے کام کرتے ہیں کیسے پائیویٹ سیکٹر کے ساتھ کام کرتے ہیں تو اس سے مجھے کافی کچھ سیکھنے کا موقع ملا اور اس سے مجھے پتا چلا کی اگر آپ نیتی سمبندی فیصلوں میں سائنس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں زیادہ مینجمنٹ میں زیادہ سائنٹس چاہیے ہیں ہمیں کم لائیرز اور فائننس والے لوگ چاہیے ہیں � doctrine لاتس کے لئے hopsیم ہوا چینید محیم نوائے چلا نعم کی بί состо میکنس ونگ واستود گر کری کری کہ بانمانج تریری اور لاؤن با نہ وہاً جیتا گرنس باَ眼 نو ارو Da ش Suzuki میں نے ان حالت کو سمجھا کہ میرا لئے موقع ہو سکتا ہے پہلے ہم نے پلانٹ کی ہلتھ کے بارے پہت گئے اور اس کے بعد پرٹنرشپ میں ریسرچ کی پورے کینیڈا میں ایسے سولہ سترہ سینٹر ہیں جو اینیمل ہیلک اور پلانٹ ہیلک کی بکھرے کرتے ہیں ان کے ساتھ کام کرتے ہیں وہاں بہت سے اینیمل سائنٹسٹ کوٹ سیفٹی سائنٹسٹ ہیں جو مجھ سے جڑے رہتے تھے ہمارے پاس میں پروزل آتے تھے پھر ہم ان پروجیکٹس کو لاغو کرنے کے بارے میں سوچتے تھے بہت سے دیشوں کے ساتھ میں بات چیز چلتی رہتی کیونکہ میں نے کینیڈا میں آٹھ سال بتائے میں بہت اچھی کینیڈین بنی میں نے سسٹم کو سمجھا اور پھر میرے جیون میں ایک دم نیام ہوڑایا جب میں سائنٹسٹ سے بار کر رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ آپ کی زندگی میں گروتھ ہو رہی ہے لیکن آپ آپ اسے پسند نہیں کرتے ہیں آپ یوروکریسی کو پسند نہیں کرتے ہیں جب آپ انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں کھمک آ جاتی ہے میں نے کہا کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں اور اس سے میں نے اپنے کریئر کے بارے میں پھر سے دوبارہ سوچنا شروع کر دیا میں نے انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ میں آنے کا فیصلہ کیا میں نے سوچا کہ مجھے وہ کرنا چاہیے جس کے بارے میں میں زیادہ پیئر کرتی ہوں اس طرح سے میں اکبا میں واپس آگی اور پھر وہاں سے ایف اے ہو آئی تو اگر میں اپنی سفر کا سار بتاؤں میں کینیڈا آئی میں وہاں کے سسٹم کو سمجھا لیکن میرا دل انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ میں ہی ہے ایک ماہ میں میری زندگی کے نو بہترین سال گزرے میں نے چھٹے سے سینٹر کو دنیا بھار میں مشہور کر دیا موسیقی نو سال بعد 2020 میں میں نے اکبہ کو چھوڑنے کے بارے میں سوچا کہ میں شاید زیادہ کچھ نہیں کر پا رہی ہوں پھر میں یونیٹڈ نیشنز بھی وہاں میں نے فورڈ اگری کلچرل آرگنیزیشن کو جوائن کیا جو لگتا ہے کہ میری زندگی میں پھر سے ایک نیا چپٹر شروع ہوا کہ یونیٹڈ نیشنز کو کیسے بہتر دھنگ سے سمجھیں کیسے رشی کی جیو پولیٹکس کو بہتر دھنگ سے سمجھیں کیسے الگ الگ دیشنز کی پرتینتیوں کے ساتھ بہتر دھنگ سے کام کریں میں نے وہاں جوائن کرنے کے بعد میں چیف سے کہا کہ ہمیں سائنس سے جوڑی پلینس بنانے چاہیے اگر کلچرل سسٹم میں چیف سے اگر کلچرلللہ اگر کلچرللہ میں چیف سے اگر کلچرللہ سفر تھا جس سے ہم نے سائنس سے جوڑی سٹریٹیجی بنائیں اور ہم یہ کہا کرتے تھے کہ ہر دیش کے لیے ایک الگ طرح کی رنمیتی ہوتی ہے ایک ہی رنمیتی سبھی دیشوں پر لاغو نہیں کی جا سکتی ایف ایو کا لقش ہے بہتر پروڈکشن بہتر نیوٹریشن بہتر انوائنمنٹ بہتر جیون اور یہ کہ کسی کو پیچھے نہ چھوڑا جائے پرشی کے ایک شیطر میں ہر کسی کی زندگی بہتر ہو یہ میرے لیے بہت مہتوپون لقش ہے اور ہم سب ہی کو اسی کی طرف کام کرنا چاہیے میں جانتی ہوں کہ سائنس ہماری مدد کر سکتی ہے پر سائنس کی اکیلی نہیں ہے اس کے ساتھ اور بہت سی چیزیں ہیں جو اس کے ساتھ جوٹ سکتی ہیں لیکن سائنس ایک ایسا گھٹک ہے جس سے ساری چیزوں کی شروعات ہو سکتی ہے تو آج آپ سے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگا امید ہے کہ آپ لوگ میں نے بہت زیادہ باتیں نہیں کیے میرے اس بات کا بہت گرب ہے کہ میں ایک مہیلہ ہوں اور ایک سائنس ہوں میں ساؤتھ کا ایک حصہ ہوں اور میں گلوبل ساؤتھ کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں انڈریہ اب آپ کی بات بہت اچھی لگی میں ہوں انڈریہ میں ویمن ان کروپ سائنس بروک کی میمبر ہوں آج آپ کا انٹرویو لینے کو لے کر میں کافی ایک سائنس ہوں آپ کی پولیسی انفلنسز باقی بہت کمال کے ہیں آپ نے تریڈیشنلی میل ڈیومنیٹڈ فیلڈ میں کام کیا ہے آپ بتائیں گے کہ آپ میں کیا چنوٹیاں جھیلی اور آپ کی لیڈرشپ پر کیا فرق آپ نے اسمہان کیا سکتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ ایسی چنوٹیاں کا سامنا ہم سب ہی کو کرنا پڑتا ہے پہلی چنوٹی ہے ایک اچھا سائنٹس بننا صحیح سبجیکٹ چننا صحیح ریسورس چننا صحیح پارٹنر چننا تاکہ آپ بہتر کام کر سکیں میں ایک سے دوسری جگہ جاتی تھی تو مجھے ہی اچھا لگتا تھا مجھے بدلاو اچھا لگتا ہے مجھے لوگوں سے ملنا جننا ان کے بارے میں سمجھنا الگ الگ بھاشاؤں کو جاننا بہت اچھا لگا نئے دوست بنانا بہت اچھا لگا پر اس عمر میں میرے لیے یہ تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے جب میں کام عمر کی تھی تب مجھے اس میں بڑا مزہ آتا میں قریب ستر دیشوں میں جا چکی ہوں اس طرح سے آپ مجھے ایک گلوبل سٹیزن کہہ سکتے ہیں میں یوروپینز کو سمجھتی ہوں یاپنی سورینز کو بھی سمجھتی ہوں کیونکہ میں ان کے ساتھ رہ چکی ہوں تو ایسی کوئی خاص چننوتیاں تو نہیں رہیں لیکن کچھ حالات میں خاص کر ایک مینیجر کے طور پر جب میں کسی نئی جگہ جاتی ہوں تو مجھے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہوتا ہے لیکن اگر میں ایک پروش ہوتی تو مجھے ایسا نہیں کرنا پڑتا اگر کوئی کم عمر کی ملہ جاتی ہے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ کا شاید کوئی بیک گراؤنڈ ہے تو ایسے میں آپ کو اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے اگر آپ کسی آئی پوسٹ پر جانا چاہتی ہیں تو آپ کو اپنے کام کے ذریعے ثابت کرنا پڑتا ہے کہ آپ یہ ایک پلیس ڈیزرب کرتی ہیں تو یہ چیز مجھے ہر جگہ محسوس ہوئی گوڈ اف ڈیریکٹرز والی پوزیشن میں تو اور بھی برا برتاب ہوتا تھا لوگ مجھے لڑکی سمجھ لکھے پر کبھی کبھی مجھے اس چیز میں مزہ آتا تھا کہ جب انہیں میرے بارے میں پتا چلتا تھا تو ان کا ایٹیٹوڈ بدل جاتا تھا پر آپ کو محنت تو کرنی پڑتا ہے بہت بہت شکریہ آپ اپنی موٹیویشن کو اپنی انرجی کو اپنے کانفیڈنس کو کیسے قائم رکھتی ہیں اس میل ڈومینیٹڈ ایمپائر میں آپ جو پسند کرتے ہیں جو کام کرتے ہیں اسے پسند کرنا ضروری ہے اس کے بینہ کام نہیں چلتا آپ کو بہت موقعیں ملیں گے لیکن آپ کو اُس جگہ رہنا ہوتا ہے جہاں پر جسے آپ پسند کریں اگر آپ کام پسند نہیں کرتے ہیں اگر آپ پانچنٹ پسند نہیں کرتے ہیں تو جگہ چھوڑ دیجئے مرنہ آپ گروہ نہیں کریں گے اگر آپ ایک ہی ارگنیزیشن میں رہیں گے تو آپ کے لئے آگے بڑھنے کے موقع بہت سیمت ہوں گے ایک سے دوسرے دیش میں جانے سے موقعیں زیادہ بہتر ملتے ہیں میں جو کرتی ہوں میں اس میں وشواس کرتی ہوں اور پھر اسے انجوائے کرتی ہوں اگر میں اسے انجوائے نہیں کرتی تو پھر کوشش کرتی ہوں مجھے سائیکو میٹک پیس دینا پڑا تھا اس کے بعد میں انٹرنیشنل دیپارٹمنٹس میں جانے لگی جو سائن سے ملتے ہیں بہترانیشنل دیپارٹمنٹس میں جانے لگی سائن پھڑا تھا اور اگر آپ کے ہیں جانے لگی جانے لگی سائن کے پیشیل ضرورتیں پوری ہو سکتے ہیں ریسرچ آرگنائزیشنز کو زیادہ انکلیوسیف بنانے کے لیے آپ کے حساب سے کیا کیا جانا چاہیے آپ کے حساب سے کیا بدلاب ہونے چاہیے مجھے لگتا ہے سب سے مہتوکون ہے نیتی آرگنائزیشن کی نیتیاں ایسی ہوں کہ وہ مہلاؤں کو ورکنگ فورس میں شامل رکھیں چاہتھ ہی ان کی بائیولوجیکل ضرورتوں کا بھی دھیان رکھیں کہ ان کا پریوار ہے ان کی ذمہ داریاں ان کو اٹھانی ہوتی ہیں چاہتھ ہی بھی بھاب بھی بند ہونا چاہیے صرف سائنس یا اگری کلچر میں ہی نہیں زیادہ تر سیکٹر پروش کی ڈومینیشن والے ہوتے تھے تو سبھی کشتروں میں سمانتہ لانے کے لیے آسکر کھیتی اور سائنس میں ہمیں پوزیٹیو بچار دھارہ کی ضرورت ہے ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مہلائیں اس کے لیے کوالیفائیڈ نہیں ہیں اگر پروش اور مہلہ میں سے چننا پڑے تو آپ مہلہ کو چنیں ہمیں اپنا نظریہ بدلنا ہوگا لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید سنتولن قائم کرنے میں پچاس ساٹھ یا ستر سال لگ سکتے ہیں فلحال یہ سنکھیا بہت ہی کم ہے اگر آپ سینئر مینجمنٹ کو دیکھیں تو وہاں صرف مہلائیں دو پرتیشنٹ ہی ملتی تو پچاس فیصدی کے آنکڑے سے ہم بہت بور ہیں تو ہمیں اس پچاس فیصدی کی طرف بننا ہوگا اور اس کے لیے ہمیں بھید بھاپ کو چھوڑنا ہوگا نیٹیاں بدلنی ہوں گی جن سے مہلائیں اور آگے بڑھیں میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور انیویشن کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں جاننا چاہتے ہوں یہ رکھی کا کارنڈ بن سکتی ہے یا بادھا اس بارے میں آپ کچھ بتائیں گی ڈیجیٹل ٹولز ہمارے لیے ایک گولڈن اپورچونٹی ہے اس طرح سے ہم ٹیک ہولڈرز کی کسانوں کی بڑی آسانی سے مدد کر سکتے ہیں آپ کچھ کی پیارتر کے ساتھ سے کام کرنی چاہتے ہیں safestین رہے ہو یہ کم کرنے شروع آسانی سے دھائیں گزر ہمارے دوست ہے آپ کا ساکھچر ہونا ضروری ہے تب ہی آپ ڈیجیٹل ایکسپنٹ کی یا گیجٹس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں زیادہ تر نیرکشر لوگ دیہاتی علاقوں میں رہتے ہیں تو ہمیں یہ سنشت کرنا ہوگا کہ ہم ساکھچرٹہ کو بڑھائیں مجھے لگتا ہے کہ انتراشتری وکاس کے معاملے میں ہم آگے بڑھ پائیں گے لیکن ساتھ ہی ہمیں ساکھچرٹہ پر بھی زیادہ دھیان دینا ہوگا اور یہ سنشت کرنا ہوگا کہ دیہاتی آبادی ان کا فائدہ اٹھا ہے فائدہ میں آپ کی لیڈرشپ جہرہ اثر ڈال رہی ہے یہ آپ کچھ ایسی مہتوپون انسائٹس بتا سکتے ہیں جو آپ کو اپنے کریئر کے دوران محسوس ہوئی ہوں تاکہ ہم اپنے لکشی کو بڑھ سکیں ہم نے آتیت میں کچھ غلطیاں کی ہیں اور اس کے پیچھے عارتھک سیمائے رہی ہیں تو اتیاز میں بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں اس سے ایک سیکٹر کلائمیٹ چینج کے لیے ذمہ دار کہا ہے تو بے شک اس کی وجہ سے کلائمیٹ چینج ہوا ہے لیکن یہ سیکٹر خود بھی پربھاوت ہوا ہے ہمیں ایگری فوڈ سسٹم کو بدلنا ہی ہوگا تاکہ اس میں لچیلا بنائے اور یہ زیادہ ایفیشنٹ کارکوشل بنے تو فیلحال کچھ نیتی ایسی ہیں جو ویسے تو ٹھیک ہے لیکن ایفیشنسی کی حساب سے ٹھیک نہیں ہے لیکن ہم جو بدلاب کرنا چاہتے ہیں ان سے جو رے آنکڑے ملٹینیشنل کے ہاتھوں میں ہیں اور وہ ان آنکڑوں کو عام لوگوں تک پہنچنے نہیں دینا چاہتے ہیں ہمیں کاروبار کے طریقے کو بدلنا ہوگا ابھی اسی پروڈکٹ سے جوڑا کوئی کام ایک دیش میں ہوتا ہے دوسرے دیش میں ہوتا ہے اور پھر وہ کافی اس کی قیمت بڑھنے کے بعد وہ اپنے مارکٹ تک پہنچتا ہے ہمیں ریجنل پروڈکشن پر دان دینا ہوگا اس کام کو کرنے کے کئی طریقے ہیں اس کے لئے چیزاروں کو ظاہر ہے کی بہت ضرورت ہے is that the ag sector is the only sector that can increase its sequestration the others cannot do it so if we think about energy energy could stop the emission that they could have done if they use a normal energy source whereas the ag sector it's different we are not stopping something that we're going to emit we could sequester more we could take ag sector in the soil in the plant but the fact that we are not quantifying it we are not getting any value for it to the farmers and the producers لیکن ہم اس خوبی کی value کسانوں کو نہیں دے رہے ہیں جو ag production کرتے ہیں کسانوں کو سب کا فائدہ ملنا چاہیے جو وہ پروڈوس کرتے ہیں اگر ہم ایسا کریں گے تو ہر کسی کو زیادہ sustainable production کے لیے inspiration ملے گی بہت بہت شکریہ آپ نے ان سوالوں کے بہت شاندار جواب دیئے اب آپ کے لیے کچھ اور سوال آ رہے ہیں اس دلچسپ باتشیت کے لیے بہت بہت شکریہ اب ہم آڈینس کے سوالوں وہ آپ سے پوچھیں گے آپ یہاں تو اپنا ہاتھ اڑا سکتے ہیں یا سلائیڈوں کے ذریعے آپ سوال پوچھ سکتے ہیں ہمارے سپورٹڈ ڈامنس کے ذریعے آپ کون سے valuable لیسن سیکھ سکتے ہیں کیا آپ سوال دوارہ پوچھیں گے وہ کون سے اس سوال کا جواب اس طرح دیا کرتی ہیں کینیڈا میں میری پہلی بیٹی ہوئی وہ ایک چینیڈین پوڈ انسپیکشن ایجنسی کی انپلائی ہے اور میں نے پورے ایک سال تک چھٹی لی تاکہ اس کی دیکھ عبال کر سکوں اسے ورکنگ ایئر ہی مانا جاتا ہے اور اس سے آپ کی پینشن مغیرہ پر کوئی فرق نہیں بڑھتا اور نہ ہی سوال دیکھتا ہے پھر جب میری دوسری اتنے تان ہوئی تو میں یو اے ای میں تھی اور وہاں دو مہینے کی چھٹی ملتی تھی تو دونوں چیزوں کے بیچ میں بہت فرق ہے ایک جگہ آپ کو دو مہینے ملتے ہیں اور ایک جگہ ایک سال ملتا ہے تو پبلک پولیسی اور سپورٹیو سسٹم بہت ضروری ہے اور دنیا کے کئی حصے میں یہ سوویدھا نہیں ہے تو میں کینیڈا کو سلام کرتی ہیں کہ انہوں نے مجھے یہ سوویدھا دی اور دوسرے پر شو بھی ایسا کرنا تھا اب آگلا سوال ہے سارا آپ اپنا کیمرہ اور مائک کھولیے شکریہ آپ نے جو کچھ کہا اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ کیونکہ آپ کی کافی باتیں ہم سب سے بھی جڑی ہوئی ہیں اب ہم جوپ کے لیے اپلیکیشنز ریسیب کرتے ہیں تو اکثر ہی مہلاؤں کی اپلیکیشنز نہیں ہوتی ہیں تو اگر لمبی ٹرم میں سوچیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سی جی سسٹم مہلاؤں کے لیے کیا سوویدھائیں یا کیا کریئر سنبندی موقع پیدا کر سکتا ہے میں اس طرح کے کام کے لیے اپلائی کرنا چاہتی ہوں جو انٹرنیشنل اگری کلچر سے جڑے ہیں سوال کے لیے شکریہ ہمیں ینگ سائنٹس کے لیے موقع بنانے ہوگے ہمارے کئی سینٹر اف ایکسلنس ہیں اور وہ ینگ ویمن کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں ہمیں منٹرنگ پروگرامز بنانے ہوں گے ہمیں کم سے کم مہلاؤں کے لیے پچاس سے ستر پتشت تک پی ایج ڈی پروگرامز ڈیولپ کرنے ہوں گے میرے حساب سے ہمیں شروعات ایک دم شروع سے کرنی ہوگی ہمیں ایک ایسا فارمولا ڈھونڈنا ہوگا جو بڑی اڈھنگ سے کام کرے پر الگ الگ لیبلز کا دھیان رکھ کر ہم ہائر انہیں مہلاؤں کو ہائر پوزیشن تک پہنچا سکتے ہیں شکریہ اب ہم سلائیڈو کوششن کوچھیں گے ایسا فارمولا ڈھونڈنا ہوگا ایسا فارمولا ڈھونڈنا ہوگا تو مجھے لگتا ہے کہ سی جی آر سسٹم میں میں ایک انکومنگ مینجمنٹ ڈائریکٹر ہوں ملاؤں کو نہ صرف لیب میں بلکہ الگ الگ ڈسیپلنز میں الگ الگ خطروں میں ایڈمینسٹریشنز میں کام کرنا چاہے جو ایڈمینسٹریشن میں موجود ہیں ایڈمینسٹریشن میں موجود ہیں میری سلائیہ کے پہلے سب سے پہلے آپ ایمبیشیس بنیے آپ جہاں بھی ہیں آپ چاہے لیب میں ہیں یا کوئی ڈسک اورینٹیٹ کام کرتی ہیں تو آپ ایمبیشیس بنیے کوئی پرابلم ہے تو اپنی آواز اٹھائیے اس سے حالات بدلیں گے ہم حالات تب ہی بدل سکتے ہیں اگر ہم ان کا خلاصہ کرتے ہیں ساتھ ہی ہمیں پولیسیز کو بھی بدلنا ہوگا تاکہ مہلاؤں کو تاکہ مہلاؤں کو ایمبیشیس میں زیادہ موقعیں ملیں پلیز آپ اپنا مائک اور کیمرا کھولیے آپ سے مل کر بہت اچھا لگ رہا ہے آپ نے ہمیں جو اسپیس دیا اس کے لیے شکریہ آپ کچھ اب تک میرے سوال کا جواب دے چکی ہیں وہ ایسے کون سے خاص ایکشنز ہیں اینیشیٹیوز ہیں جنہیں نئے رول میں لاغو کیا جانا چاہیے تاکہ مہلاؤں کے انپاورمنٹ ہو اور سوسائیٹی میں بھی بدلہ پائے شاید میرا کیمرہ کام نہیں کر رہا ہے اس کے لیے معافی چاہوں گی اس کی چنتہ مت کریے مجھے لگتا ہے کہ کہلے آپ آسیسمنٹ کریے سمسیہوں کو آکیے ان کے بارے میں جانیے پر اگر ہم سپورٹنگ ویمن کی بات کرتے ہیں اور مہلاؤں کو سمان افسر دیتے ہیں کہ وہ پرو کر سکیں اپنے کریئر کو پرسیو کر سکیں تو اس کے پیچھے ایک نیت ہونی چاہیے صرف دکھاوہ نہیں اگر ہم اس کے لیے کوشش نہیں کریں گے تو کچھ ہوگا نہیں فلحال تو مہلاؤں کا پارٹیسیپیشن صرف دو پرتشت ہے یہ پرتشت کافی کم ہے ہمیں اسے بہتر بنانا ہوگا اور یہ کام الگ الگ لیولز پر کرنا ہوگا ہے وہ ریسرچ ہو ایڈمینسٹریشن ہو لیکن پہلی بات ہے کہ مہلہ کے پاس چوئس ہونی چاہیے ایک شخص کے طور پر میرے پرس ای یا بی چوئس ہونی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ مہلاؤں کے پاس پروشوں جیسے ہی موقع ہونی چاہیے تو اگر پروشوں کو کچھ تاہ گھنٹے تک ٹویننگ دی گئی تو مہلاؤں کو بھی لی جانی چاہیے لیکن سینئر مینجمنٹ کے پاس جا کر کون کہے گا کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں ہم اس سمان افسروں کے بارے میں بات کرنی چاہیے آپ کی اس ٹاک کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کی پریزنٹیشن بہت اچھا لگی آپ یہاں ہی آپ نے اپنا سمیں دیا آپ پر ایسی موڈل ہیں جنہیں لوگوں کو فالو کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ آپ سب کا بہت بہت شکریہ بائی میں ہوں ایسر گمبی اور میں اسسسٹنٹ پروفیسر ہوں میں ایلینوئی یونیورسٹی کے انٹومالوجی اور ایسرو امریکن شریف میں روزانہ صبح جلدی اٹھتی ہوں اپنے فیملی فارم پر جاتی ہوں اور پھر سکول جاتی ہوں میرے کام کا فوکس ہوتا ہے گلومل فوڈ سیکلورٹی ایسی نئی اپروچ اور ٹیکنالوجی گولپ کرنے کے ساسوا جنہیں کسان استعمال کر سکیں یہاں ایلینوئی میں میں کم سلسادن والے کسانوں کے لیے سمادھان بھی دھوننا چاہتی ہوں جو مہنگی ٹیکنالوجی کو افورڈ نہیں کر سکتے مرے جیون کا سب سے بڑا لکش ہے میری ریسرچ سے جو بھی گیان مجھے ملا ہے اسے لکاسشیل دیشوں کے لیے استعمال کرنا میں اس دن کی بارد دیکھ رہی ہوں جب میں افریقی کسانوں کو ٹرین کر پاؤں گی اور وہ اپنے فارم پر نئی نئی چیزیں بھگا پائیں گے میں اس سسٹینبل موومنٹ کو پش کرتی رہوں گی جس کی شروعات ہوتی ہے مٹی سے میں لوگوں کو پریڑنا دیتی رہوں گی آکے وہ گھو اور آہار کی اصورکشہ کرکتی ایکشن لیتے رہیں تاکہ ہماری بڑتی آبادی کے لیے پوشک آہار سنشت ہو سکے پیٹلیسٹ آف چینج کے ہمارے اگلے اپیسوڈ کو جوائن پیجئے تین اکٹوبر کو بڑتی łoکہ موسیقی